بسم اللہ الرحمن الرحیم موترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسخے اور دیسی آسان گھریلو ٹوٹ کے اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے بے زرر اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہم آسان گھریلو نسخے آزمودہ بڑے بڑے قیمتی سنیاسیوں کے بتائے ہوئے اپلوڈ کرتے ہیں امید ہے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے تو اسی طرح آج بھی ایک نسخہ ملیریہ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے بخار کے لیے بہت ہی مجرب اور آسان نسخ ہے چاہے بچوں کو بخار ہو جس بھی قسم کا ٹائفیڈ ہو ملیریہ ہو کسی بھی قسم کا گردم توڑ بخار ہو سب کے لیے یہ بڑا ہی زبردست نسخے جی نسخہ اپلوڈ کرنے سے پہلے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین نسخہ اپلوڈ فرمائیں ملیریہ کے بخار کے لیے جی پنسار سٹور سے آپ نے کٹکی لے لینی ہے کٹکی دس گرام یہ آپ جائیں گے اس کو بولیں گے پنسار سٹور والے کو انشاءاللہ وہ آپ کو دے گا بعض ایسی عدویات ہوتی ہیں دیسی جڑی گھوٹی ہیں جن کے آن نام ہم پہلی دفعہ سنتے ہیں تو حران ہوتے ہیں تو پنسار سٹور سے کٹکی لے کر دس گرام اس میں کچور وہ بھی دس گرام یہ شامل کر لیں اور اس کے ساتھ نشادر لے لیں نشادر بھی آپ نے پانچ گرام لینے چاہیے پانچ گرام نشادر یہ ساری چیزیں مکس کر لیں گرینڈ کر لیں ایک ماہ سا رات کو آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے اور صبح بھی کھانے کے بعد آپ نے ایک ماہ سا پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ دو تین دن استعمال کرنے سے بخار سے نجات مل جائے گی ہر قسم کے بخار کے لیے زبردست دیسی آسان نسخہ آپ کے حدمت میں پیش کیا جی دعاوں میں یاد رکھیں دوسروں سے فیس بھی اللہ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ علیہ وسلم